مستیریس ورلڈ کے تمام ناظرین کو محمد نبید ابراہیم کا السلام علیکم جنرل قاسم سلمانی دوستوں اس نام سے دنیا کا ہر مسلمان واقف ہے جنرل قاسم سلمانی بلد حسن 11 مارچ 1957 کو ایران کے صوبہ کرمان کے مذہفات میں رابر نامی شہر کے سلمانی قبیلے میں پیدا ہوئے 18 سال کی عمر میں محکمہ آب رسانی میں ملازمت شروع کی ایران کے اسلامی انقلاب کے دوران وہ مشت کے رضا کامیاب نامی عالم دین سے آشنا ہوئے جس نے ان کو انقلابی سرکرمیوں میں شامل کیا ان کے بھائی سہراب سلمانی کے بقول جنرل قاسم سلمانی ایران میں اسلامی انقلاب کے دوران کرمان میں ہونے والے مظاہروں اور احتجاج کرانے والوں میں سے تھے ایران عراق جنگ کے دوران قاسم سلمانی ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سن انیس سو اسی کو سپاہ پاس تارانے انقلاب اسلامی میں بھرتی ہوئے اور ایران عراق جنگ کے دوران کرمان میں کئی بیٹیلین کو جنگی تربیت دے کر مرجوں کی طرف روانہ کیا مختصر عرصے کے لیے انہوں نے سپاہ قدس کے عزربائی جان گربی بریگیٹ کی کمان سنبھالی جنرل قاسم سلمانی سن انیس سو اکیاسی کو سپاہ پاس تاران کے اس وقت کے سپاہ سالار محسن رضائی کے حکم سے سپاہ قدس کے اکتالیس میں بریگیٹ ساراللہ کے سربراہ منصوب ہوئے ایران کے خلاف عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران مختلف آپریشنز میں جملہ و فجر آٹھ کربلا چار اور کربلا پانچ نامی آپریشنز کے کمانڈروں میں شامل تھے عملیات کربلا پانچ ایران عراق جنگ کی سب سے اہم آپریشنز میں سے تھی جو ایران کی باسی حکومت کی سیاسی اور فوجی طاقت کو کمزور کرنے اور ایران کی فوجی قدرت میں اضافہ کی باعث بنی جنرل قاسم سلمانی ایران عراق جنگ کے خاتمے کے بعد سن انیس سو اناسی کو دوبارہ کرمان واپس آئے اور ایران کے مشرقی بورڈر سے ایران میں داخل ہونے والے تہشتگرد مسلط گروہوں کے ساتھ مقابلہ کیا جنرل سلمانی سپاہ قدرت کی سربراہی پر منصوب ہونے سے پہلے ایران افغانستان کے بورڈر پر منشیات سمگلنگ کرنے والے سمگلوں کے ساتھ پر سارے پیکار رہے چوبیس جنوری سن دو ہزار گیارہ کو جنرل قاسم سلمانی کو جمہوری اسلامی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کی طرف سے میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی سن 1998 کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کی طرف سے جنرل قاسم سلمانی سپاہ پاسدارہ نے انقلاب کے قدرت بریگیٹ کے سربراہ منصوب ہوئے اسرائیلی خصوصی اطلاعاتی مرکز کی ریپورٹ کے مطابق سپاہ قدرت بریگیٹ کو سن 1990 میں ایران سے باہر کاروائیوں میں اضافہ کی غرص سے تشکیل دیا گیا تھا اور جنرل احمد وحیدی کے بعد جنرل قاسم سلمانی اس بریگیٹ کے دوسرے سپاہ سالار تھے اس ریپورٹ کے مطابق جنرل قاسم سلمانی نے مشرق وستہ میں ایرانی اثر و رسوخ میں اضافہ خاص کر اس منطقے میں رونما ہونے والے واقعات یعنی اسلامی بیداری کی تاریخ میں نہائیت قلیدی کردار ادا کیا اسی طرح اس ریپورٹ میں آیا ہے کہ ایران نے جنرل قاسم سلمانی کی مضبوط حکمت عملی کے تقیل عراق، شام اور انصار اللہ یمن کی حمایت میں اپنے اثر و رسوخ میں بہت حد تک اضافہ کیا ہے جنرل قاسم سلمانی عراق اور شام میں دائش کے خلاف پر سر پیکار کمانڈروں میں سے تھے دائش ایک سلفی تہشتگرد گروہ ہے جو عراق میں سدام کے سکوت کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی خلا کے نتیجے میں وجود میں آیا ایران نے مشروع وستہ میں امن و آمان کی بحالی کے لیے اس گروہ کے ساتھ مقابلہ شروع کیا ایسنا نیوز کے مطابق سن 2011 میں جنرل سلمانی کی قیادت میں فاطمیو بریگیڈ اور زینبیو بریگیڈ نے دائش سے مقابلہ کرنے کے لیے شام در رخ کیا اسی طرح سن 2014 میں عراق کے شہر موصل پر دائش نے قبضہ کیا اور قریب تھا کہ عراق کا دار الحکومت بغداد بھی ان کے قبضے میں آ جائے ایسے میں جنرل سلمانی نے عراق کی رضاکار فورس حشب الشبی کو منظم کرتے ہوئے دائش کو عراق سے نکال باہر کرنے میں اہم کردار ادا کیا عراق کے اس وقت کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے دائش کو شکست دینے میں عراق کی اصلی ترین اتحادیوں میں جنرل قاسم سلمانی کا نام لیا ہے جنرل قاسم سلمانی کے 21 نومبر سن 2017 کو ایران کے داخلی اخبارات میں شائع ہونے والے ختمیں آیت اللہ خمینی کی خدمت میں دائش کی نابودی کا اعلان کیا اور عراق کی سرحد پر واقع شام کے البو کمال نامی شہر میں شام کا پرچم لہرانے کی خبر دی دس مارچ سن 2019 کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کی طرف سے جنرل قاسم سلمانی کو ایران کے سب سے عالی فوجی اعزاز نشان زلفقار سے نوازا گیا اسلامی جمہوری ایران کے فوجی اعزاز دینے سے مربوط قانون کے مطابق یہ نشان ان کمانڈروں اور فوجی افسروں کو دیا جاتا ہے جن کی حکمت عملی مختلف فوجی آپریشنز میں نتیجہ خیز ثابت ہوں ایران کی اسلامی انقلاب کے بعد جنرل قاسم سلمانی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ نشان دریافت کیا اس کے علاوہ سن 2019 کو امریکی اخبار فورن پالیسی نے جنرل قاسم سلمانی کا نام دنیا کے سو منتخب دفاعی جنرلز میں شامل کیا جنرل قاسم سلمانی تین جنوری 2020 کو ان کی گاڑی پر امریکی حملے میں اراک کے رضاکار فورس حشد الشبی کے نائب سبا سالار ابو مہدی المہدس سمیت بعض دیگر ساتھیوں کے ساتھ بغداد میں شہید ہوئے آپ کی شہادت پر دنیا کے مختلف ممالک میں تازیتی ریفرنس اور مجالس منقض ہوئے اسی طرح مختلف ممالک کے سیاسی اور مذہبی شخصیات نے آپ کی شہادت پر تازیتی پیغام دیئے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے اپنے تازیتی پیغام میں آپ کو بین الاقوام شخصیت قرار دیا اور آپ کی شہادت کی مناسبت سے ایران میں تین دن کا سوک اعلان کیا گیا ان کے علاوہ دیگر سیاسی اور مذہبی شخصیات نجف اور ایران نے اپنے پیغام میں آپ کی شجاعت اخلاص اور وفاداری کی تعریف کی حضب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ یمن انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوزی ایران سوریا لبنان عراق اور ترکی کے صدور آپ کی شہادت پر بیان دینے والی سیاسی شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اس ثانیحے کو محکوم کیا اسی طرح مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ نے بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کے اس اقدام کو محکوم کیا جنرل قاسم سلمانی اور ابو مہدی المہدس کے حمراہ ان کے دیگر ساتھیوں کا جنازہ عراق کے شہر بغداد کربلا اور نجف میں چار جنوری دوہزار بیس کو منقد ہوا اور عراق کی سیاسی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی اس کے بعد ایرانی شہدہ اور ابو مہدی المہدس کے جنازے ایران منتقل ہوئے اور پانچ جنوری کو احواز اور مشہد میں اور چھے جنوری کو تہران اور کم میں جنازہ پڑھایا گیا جبکہ سات جنوری کو قاسم سلمانی کا جنازہ کرمان میں ہوا اور آٹھ جنوری کو اسی شہر میں سپرد خاک کر دی گئے تہران میں ایرانی سپریم لیڈر آیداللہ خمینی نے قاسم سلمانی ابو مہدی المہدس اور دیگر شہدہ کے جنازے پر نمازیں میت پڑھائی روس کی نیوز ایجنسی روسیا الجوم نے آپ کے جنازے کو امام خمینی کے بعد تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ قرار دیا کرمان میں بھگدڑ کی وجہ سے بعض لوگ مارے گئے اور بعض زخمی ہوئے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان کے مطابق پچیس ملین لوگوں نے جنرل قاسم سلمانی کے جنازے میں شرکت کی اور یوں اسلام کا یہ مجاہد اپنے فرض کو سر انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا موسیقی